اسلام علیکم بیوئرز میں آج سیڈ لگانے لگا ہوں فلاورز کے مکس فلاورز ہیں میرے پاس اس میں میرے پاس ایک ہی ہے گزانیا تو یہ ایک سن فلاور ہے جائنٹ والا جو بڑے والا پھول ہوتا ہے اور یہ چھوٹے والے سن فلاور ہیں لٹل لیو برائٹی کا نام ہے وہ جائنٹ سنگل جس کو ایک پھول لگتا ہے بڑے والا اور ایک یہ ہے مزمبری انتھمم تو ایک یہ ڈیلیا کے سیڈ بھی میں لگاؤں گا کچھ اور کچھ مکسٹ وائل لائف کے لیے جو سیڈ ہیں یہ لگاؤں گا اور میری گول لگاؤں گا تو یہ میں بھی جن جن ٹرے میں لگاؤں گا انہوں میں میں نے پاکٹ رکھ لیا تاکہ سانی ہو جائے ایک ہی دفعہ میں کمپس پار لوں سارے ٹرے میں تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ان کو کیسے سو کرنا ہے سیڈز کو سب سے پہلے میں یہ جائنٹ سن فلاور کے سیڈ لگانے لگاؤں ہوں تو ان کو تقریباً ایٹین انچ پارٹ لگانا پڑتا ہے اب ڈائریکٹ بھی سو کر سکتے ہیں لیکن میں اگر ڈائریکٹ سو کرتے ہیں تو تین بیج ایک جگہ لگائیں گھٹھے اور اگر ایسے پٹ میں کرنا چاہتے ہیں تو ایک ایک بھی لگا دیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے تو تقریباً آدھا انچ ان کو دبائیں یہ سیڈز ہیں تو میں ان کو تقریباً ایسے آدھا انچ نیچے دبا جاؤں گا اور کور کر دوں گا ایٹین انچ اپارٹ رکھنے اور آدھا انچ دبانا ہے ان کو اگر آپ بائر ڈائریکٹ لگا رہے ہیں تو اس طرح لگا رہے ہیں تو پھر بھی آدھا انچ دبائیں ان کو اور مویسٹ رکھیں سوئل کو یہ سیڈیں یہ جس کو یہ بڑا فلاور ہوتا ہے سن فلاور جس کو صرف ایک ہی جو پھول لگتا ہے بڑا سا تو یہ وہ والینگ ایسے بس اس کو لگا کر اوپر سے پانی دیتے ہیں آدھا انچ ٹیپ میں ان کو انڈور لگوں گا اور پھر بعد میں ان کو بائر ٹرانسپلانٹ کروں گا اب صرف میں ان کو پوٹرنگ کروں گا اور لیبل لگا کر رکھ دوں گا جب تھوڑے سے مچور ہو جائیں گے پودے تو پھر میں ان کو بائر ٹرانسپلانٹ کر دوں گا تو یہ تھی جائنٹ یہ سن فلاور ایک ہی دفعہ میں بعد میں سبوں کو ووٹرنگ کر دوں گا ابھی یہ دوسری برائٹی ہے چھوٹے سن فلاور ہے جو یہ والے تو یہ میں سو کروں گا برائٹی ہے لٹل لیو تو یہ بھی سیم اسی طرح ہیں تو ان کو ٹویلو انچ اپارٹ رکھنا چاہیے پودے سے پودے کا جو فاصلہ ہے اور دو تین سیڈہ اپ ایک جگہ آپ پھر سو کر دیں اور جو سٹرونگ والی ہوں وہ رہنے دیں اور باقی آپ حتم کر دیں ان کو بھی ڈائریکٹ سو کر سکتے ہیں لیکن میں فٹس میں سو کر کے پھر ہی ایک دفعہ باہر نکال لوں گا کیونکہ میں نے بھی ڈسین نہیں بنایا کہ ان کو میں فائنل کس پوزیشن پر سو کروں گا تو یہ سیڈ ایسے ہیں وہ سیڈ ڈیفرنٹ ہے اور یہ سیڈ ڈیفرنٹ ہے ان کو بھی جو دبانے کا ہے وہ بھی ہاف انچ دبانا پڑتا ہے ایسے ہاف انچ دبا کر رکھاتے جائیں ابھی یہ بھی ہو گئے ہیں ان کو بھی میں ایک دفعہ پانی دول گا اور ان کو بھی میں سائیڈ پر رکھ دیتا ہوں اب اس ٹرے میں میں یہ ڈیلیا کے سیڈ لگانے لگا ہوں یہ مکسٹ ورائٹی ہے پومپ آن مکسٹ یہ میں دو سیڈ ایک میں لگاؤں گا ایک سیل میں دو سیڈ لگاؤں گا اور ان کو تھن سو کرنا پڑتا ہے تکریبا ان کو دیپ سو کرنا پڑتا ہے اور اگر ٹمپریچر آپ کا ڈاؤں ہے تو پھر اس کو آپ کبر کر لیں پولیتھین شیٹ ہو گیا رہا سے تاکہ یہ ہیٹ مینٹین رہے اور یہ جرمنیٹ ہو سکے تو یہ ابھی موسم سافی بہتر ہو گیا یہاں پر اور یہ پولی ٹرنل کے اندر ہوں گے تو مجھے اتنی پرابلم نہیں ہے ان کو کور کرنے کی میں ان کو ایسے ہی رہنے دوں گا اور یہ سیڈیں ڈے لیا کے اگر ایک دفعہ آپ نے لگاؤں ہیں تو پودا اسٹیبلش ہو گیا تو جب سردی کا موسم آتا ہے تو پھر آپ ان کو جو ان کی ٹیوبرز ہوتے ہیں وہ نکال کر رکھ لیں اندر تو گرم لاکوں میں اتنی ضرورت نہیں ہے نکالنے کی ٹیوبرز تو ان کو سیف کر لیں اور جب نیکس سیزن آئے تو پھر آپ ان کو لگا دیں ان کو بلکل کوٹر انچ ڈیپ سو کرنا پڑتا ہے تو میں پہلے سارے سیڈ ڈال لوں دو دو سیڈ تقریبا میں ایک ایک سیل میں ڈالوں گا تو پھر ان کو ایک ہی دفعہ میں تھوڑا تھوڑا سا نیچے پوش کر دوں گا اور یہ سیڈ نازک ہوتے ہیں تاکہ ڈیمج نہ ہو اس لیے کیئر فڑ رہے ہیں یہ ایسے ہوتے ہیں سیڈ بلکل ان کو جرمینیٹ کرنے کے لیے ٹمپریچر ٹھیک چاہیے ہوتا ہے یہ تقریبا بھی فیفٹین سے ٹوینٹی ڈگری تو اس کے اوپر میں تھوڑا سا اور کمپس ڈال دوں تاکہ مجھے ان کو بہت زیادہ ڈیپ نہ کرنا پڑے یہ ڈیپ زیادہ نہ جائیں ایسے میں ان کو اوپر نائٹ کمپس ڈال دیتا ہوں تاکہ یہ سیڈ ڈیمج نہ ہونا یہ سیڈ بہت کمزور سے ہوتے ہیں اگر آپ ان کو پوش کریں گے زیادہ نیچے تو یہ ٹوٹ جائیں گے اور بیکار ہو جائیں گے یہ بھی ہو گیا ہے تو اس کے اوپر میں یہ رکھتے ہوں بعد میں میں یہی سے لیبل لگا لوں گا اس کو دیکھ کر اس کو میں سائٹ پر کر دوں اور ایک ہی دفعہ پانی سبی کو دے لوں گا اب اس ٹرے میں میں یہ گزانیا سنشائن مکسٹ فلاور ہیں یہ سو کروں گا تو اس پکڑ میں پچیس سیڈ ہیں ان کو بلکل تھوڑا تھوڑا سا اوپر بکھیر کے لائٹ سا کمپسٹ اوپر ڈال دیں ان کو دبانے کی ضرورت نہیں پڑتی صرف لائٹ کمپسٹ اوپر سے دینا پڑتا ہے پوش نہیں کرنا پڑتا سیڈ کو یہ بھی سیڈ بلکل چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں اور نازک سے ہوتے ہیں یہ بلکل چھوٹے سے سیڈ ہیں اس کے تو ایسے صرف اوپر ڈالتے جائیں سیڈ ان کو بلکل آپ پوش نہ کریں صرف اوپر سے تھوڑا سا اوپر کمپسٹ ڈال دیں یہ بہت باریک ہیں یہ آپ کو شاید نظر بھی نہ آئیں ان کو پانی بھی سپریے کی مدد سے دینا پڑے گا اور بوٹل بھی ادھر میرے پاس موجود نہیں ہے کین ہے ووٹرنگ کین ہے میرے پاس لیکن وہ پریشر زیادہ تھوڑ کر رہا ہے وہ ہیڈ دوسرا جو ہے وہ یہاں پر وہ بھی موجود نہیں ہے جو تھوڑا پریشر کے ساتھ پانی دینے کے لئے ہوتا ہے بہت ہی لائٹ کمپسٹ آنے اوپر بہت احتیاط کے ساتھ ایسے میں ذرا ذرا ہاتھ کی مدد سے بی ٹائپ کر دوں گا تاکہ جو کمپسٹ آنے وہ بیٹھ جائے سیڈ کا کنٹیکٹ بن جائے سویل کے ساتھ یہ گزانیا سن شائن مکس یہ بھی میں سو کر کے ایک سائیڈ پر کر دیتا ہوں اب مباری ہے میری گولڈ کی میری گولڈ میں جو میرے پاس ورائٹی ہے وہ ہے فرنچ چپیٹی مکسٹ سو اس میں یہ مکس فلاور ہیں ریڈ والے بھی ہیں یلو والے بھی ہیں اور اورنج والے بھی ہیں اس کے سیڈ لمبے لمبے سے ہوتے ہیں اور ان کو آپ ڈیفرنٹ طریقوں سے سو کر سکتے ہیں اس میں کتنے سیڈ ہیں اس میں دو سو تس سیڈ ہیں اور اور اس کو بھی تھنلی سو کر کے اوپر سے کمپس ڈالنا پڑتا ہے یہ لمبے لمبے سے سیڈ ہوتے ہیں ان کو آپ ڈیفرنٹ طریقوں سے کر سکتے ہیں یہ سیڈ ہیں اس کے تو آپ اس کو ایسے پھلا کر بھی سارے لگا سکتے ہیں اور اس کو ایسے بھی لگا سکتے ہیں ایسے یہ پھر بھی جرمنیٹ ہو جاتے ہیں ایسے ایسے لگا دیں اور اوپر سے لائٹ کمپس ڈال دیں تب یہ جرمنیٹ ہو جائیں گے اور ایسے بھی بکھیر بھی سکتے ہیں اور اوپر لائٹ کمپس بھی ڈال سکتے ہیں تو میں ایسے بکھیر دیتا ہوں یہ میرے حال میں بہت ہے بعد میں بہت زیادہ پودے ہو جاتے ہیں اس مالا مشکل ہو جاتا ہے پھر ان کو دل بھی نہیں کرتا کہ ان کو ڈیم مارا جائے لیمج کیا جائے یہ ڈیفرنٹ پٹس میں آپ بعد میں نکال کر لگا سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ جگر پر رکھ سکتے ہیں یہ خوبصورت لگتے ہیں تو اتنے پھر بھی بہت زیادہ ہیں شیئر کروں تب بھی بہت زیادہ ہیں یہاں سے ڈال لیں آپ ان کو ایسے لگا بھی سکتے ہیں زمین میں ایسے بھی کر سکتے ہیں دبا سکتے ہیں اور ان کو نہ بھی کور کریں تو بھی پھر یہ جرمی نیٹ ہو جائیں گے اگر اس طرح لگاتے ہیں کیونکہ وہ ڈیڈی بیچ میں آپ نے پوک کی ہوتے ہیں تو وہ بیڈیڈ ہوتے ہیں ایسے لگا کر سرفیس برابر رکھیں اور اوپر صرف لائٹ کمپس ڈال دیں اور تھوڑا سا پانی دے دے شاور کی مدد سے میرا کمپس تو ایسے بھی کافی مہست ہے تو اتنی بہت زیادہ اس کو پانی کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ یہ دن ہے اب جو میں نیکسٹ گروہ کرنے لگا ہوں فلاور وہ ہے مکس برائیڈ فلاور یہ جو وائل لائف کے لئے ہیں جو میں نے آپ کو پہلے دکھائیں تو اس پہ بہت زیادہ سیڈ ہوتے ہیں ایک گرام سیڈ ہیں یہ چھوٹے چھوٹے سیڈ ہوتے ہیں تو ان کو بس تھن لی ایسے اوپر بکھیر کر رو میں ایسے بکھیر لیں ایسے بکھیر لیں ایسے بکھیر لیں ایٹ انچ میں ان کو پارٹ جب جب آپ ان کو فائنل پوزیشن پر لگائیں گے تو ابھی میں ان کو سو کرنے لگوں ایسے تھن لی اوپر سو کروں گا رفلی ایسے تقریب سارا سفیز برابر کر لیں تاکہ ایک ہی دفعہ جرمینیٹ جلدی سے ایک ہی ٹائم پر جرمینیٹ ہوں سیڈز تو بہت زیادہ ڈیفرنس نہ بنے تو تھن لی سو کر لیں اور اوپر سے کمپس تھوڑا سا ڈال کر لائٹ لی اور ان کو کور کر دیں یہ تقریباً ایک گرام سیڈ ہیں یہ مکس سیڈ ہیں بہت میں جب پلانٹ تھوڑا مچھوڑ ہو جائیں گے تو میں ان کو نکال لوں گا اس میں سے ایسے ڈال کر لائٹ کمپسٹ اوپر ڈال دیں ان کو مویسٹ رکھنا پڑتا ہے جرمینیٹر نے کے لئے تو یہ کمپسٹ مویسٹرائز اول کرتا ہے یہ کتنا پڑا ہوا ہے اتنا عصے سے پھر بھی یہ مویسٹر ہے ایسے اوپر سے ہلکا ہلکا دبا دیں اور میں یہ لیبر بڑھ کریں اب جو لاسٹ بچا ہے میرے پاس میزمبری انتمم مویسٹرائز یہ مکسڈ ورائٹی ہے میرے پاس تو یہ انیس سو سیڈ ہیں اس پر ان کو بھی تھن لی سو کرنا پڑتا ہے اور اوپر آپ پھر اس کو بکھیر کر سارے سیڈ اوپر کھن لیر دے دیں اوپر کمپسٹ کی تو سرفیس برابر کر لیں پھر یہ اتنے باریک دانیں اس کے اس کے دانیں جو سیڈ ہیں یہ اتنے باریک ہیں کہ ہشہشاش اس سے کافی موٹی ہوتی ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت زیادہ باریک ہیں اب انہوں نے انیس سو لکھاوایا تو اندازن لکھا ہوگا ان کو کون گنے اتنے پتلے ہیں میں ایسے ان کو لائٹ کمپس دے دیتا ہوں اوپر بس ایسے لائٹ کمپسٹ دے کر پانی دے کر رکھتے ہیں ابھی میں سبی کو پانی دوں گا اور لیبل لکھاؤں گا موسیقی 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 موسیقی